السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی تیسٹی ریڈ آبا میں حوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے اللہ پاکم سب کو برکتہ ملے رزق سے نوازیں آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے پانچ منٹ میں بن جانے والے کھوئے کے ساتھ گاجر کی حلوے کی ایک بہت ہی شاندار اور مزے دار سی ریسپی لے کر آئیوں اسے گھر میں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے اندر یقین مانے آپ اپنا یہ گاجر کا حلوہ اور اس کے ساتھ یہ مزے دار دانے دار سا کھویا بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لاس تک دیکھنا ہے تاں کہ آپ لوگ یہ مزے دار گاجر کا حلوہ کھوئے کے ساتھ گھر میں بنا کر سردیوں کو انجوائے کر سکے تو چلی جی بنا کوئی دیری کے اپنی ریسپی کا آغاز کہتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک کلو گاجر لے لیے اسے میں نے دھوکے اچھی طرح چھیل لیا ہے اور میں نے اب اس کو قدوکش بلکل نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے کارنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مطلب رفلی سا آپ نے نا بس اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو جلدی جلدی اب ہم اس کی کر لیں گے کٹنگ دیکھیں کتنی ہے سانسی ریسپی ہے اب آپ لوگوں کو گاجر کا حلوہ تیار کرنے کے لئے گھنڈوں کسی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گاجروں خود دے تک قدوکش کرنے کی ضرورت ہے بس آپ لوگوں نے اسی طرح اس کی جلدی جلدی کر لینی ہے کٹنگ اور اب ہم لے لیں گے ایک پریشر گوکر اور پریشر گوکر کے اندر ڈالیں گے اپنی گازروں کو ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے صرف صرف ہاف گلاس پانی آپ نے پانی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے گازروں میں قدرتی طور پر بھی بہت پانی ہوتا ہے صرف ہاف گلاس پانی ڈالیں گے اور پریشر گوکر کو بند کر کے صرف چار سے پانچ منٹ کی نا سیٹی لگا دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پریشر گکر سے اپنی گاجروں کو پیاری پیاری لال لال گاجروں کو کنورٹ کر لیا ہے قرائی کے اندر اور اب ایک میشر کی ہلپ سے میں اسے میش کر لوں گی آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی کہ شاید اس کا دانہ نہیں بنے گا میں آپ کو اس کی بھی ٹرک بتاتی ہوں کہ جس سے یہ بلکل دانے دار حلواتی آر ہوگا بس آپ لوگ ہیں گاجروں کو جلدی جلدی کر لینا ہے قدوکش اور اب ہم اپنی قرائی کو رکھیں گے چھولے کے اوپر اور اس کے اندر ڈال دیں گے تقریباً آدھا کپ گی اس پوری جو گاجر کا حلوین ہے اس میں ایک کپ گی یوز ہوگا آدھا کپ یہاں پہ شامل کریں گے اور آدھا کپ کپ شامل کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں گی یہاں پہ آپ نے شامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر میں اس کے اندر تقریباً شامل کر دوں گی آدھا کلو دودھ آدھا کلو دودھ میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں اور دودھ شامل کرنے کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے بوائل دلوا کے تو دودھ کو کر لیں گے ڈرائے تانکہ جو ہمارا مزے دار سا کریمی سا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ جلدی جلدی بن کے تیار ہو جائے تو بس یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف اب آپ نے جلدی جلدی کر لینا ہے اپنے دودھ کو ڈرائے تیز آنچ کر کے آپ یہ کام کرنے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ جو دودھ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا تو اسی بچے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے لائک اور شیئر تو ضروری کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کی جائے گا تانکہ آپ کو میری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھے بھی نئے ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اب یہاں پہ دیکھیں اس سٹیج پہ نا دودھ کافیت تک ڈرائی ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے اس سٹیج پہ آکے نا آپ نے اس کے اندر ایک پیالی چینی شامل کر دینی ہے تو آپ لوگ اگر چاہیں تو کم چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نا تو اب آپ نے چینی شامل کرنے کے بعد چینی اس سٹیج پہ شامل کرنے کا بیسیکلی پتہ کیا مقصود ہوتا ہے تاکہ چینی میں نا چینی کی وجہ سے حلوے میں ایک بہت ہی پیاری سی نا شائن آسکے تو اسے کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور اس کی اچھے طریقے سے اب ہم لوگ کر لیں گے بنائی اور لاسٹ میں اس کے اندر جو آدھا کپ گھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اور بہت ہی پیاری شائن والا جو ہمارا گاجر کا حلوہ ہے وہ تیار ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ ہمارا حلوہ تیار ہو گیا اور اس نے گھی بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریلیس کر دیا ہے اس کی سائٹس پہ دیکھیں کتنا پیارا گھی نظر آگیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کریں گے اب ہم اپنے پیارے سے کھوئے کی تیاری اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ انسٹنٹ کھوئے تیار کرنے کے لئے میں ایک لینوں گی پیالا سا پین اور اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً دو کپ دودھ دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے بوائل دلوانا ہے یہ کچھا دودھ جو ہے نا وہ میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں تو دودھ کو ایک اچھا طریقے سے بوائل دلوانا دیں گے کھوئے دیکھیں کہ چار سے پانچ منٹ میں بہت ہی مزیدار سا بن کے نا ہمارا تیار ہو جائے گا جیسے اسے بوائل آ جائے گا تو آپ نے اس کی کر دینی ہے لو فریم اور پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی ڈرائی ملک پاوڈر آپ کسی بھی کمپنی کا نا ڈرائی ملک پاوڈر یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ نیسلے بنیاد تو یوز کر رہی ہوں اور دو پیکٹنا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو دو پیکٹ اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں اسے کروں گی اچھے طریقے سے مکس تانکے اس کے اندر کوئی بھی لمز اور گھٹلیاں بگیرہ بلکل بھی نہ بنے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو مکسنگ کا کام ہے نا وہ نیایت احتیاط سے اور جلدی جلدی کرنا ہے تو یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اب اسے اور بوائل آنا شروع ہو گیا ہے صرف دو سے تین منٹ لگیں گے اور بہت ہی مزے دار سا جو ہمارا انسٹینٹ خوئے ہے نا وہ تیار ہو جائے گا اور یقین ماں نے اسے کھا کے کوئی بلکل بھی نہیں بتا سکے گا کہ آپ نے اس خوئے کو بزار سے مگوایا ہے یا گھر میں تیار کیا ہے بس آپ لوگوں نے اسے مکس کرتے ہوئے اس میں چمچ مسلسل ہلاتے ہوئے نا آپ نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ نا دھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارا خوئے ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے بس آپ نے اسی فارم میں آنے تک کے لئے اسے پکانا ہے اس سے زیادہ گارہ اسے نہیں کرنا کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گارہ ہوگا تو چلیے جی اب کرتے ہیں اپنے ہلوے کو سرف اور اس کی چلتے ہیں فائنل لک کی طرف سب سے پہلے پلیٹ میں اپنا پیارا گرمہ گرم ہلوہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر میں لگا دوں گی کھوئے کی ایک بہت ہی مزے دار اور پیاری سی لیئر یقین مانے اس کا ذائقہ بلکل بزار کے ہلوے کی طرح ہے اور اوپر ہم سجا دیں گے تھوڑے سے نرس میں یہاں پر تھوڑے سے بادام لگا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہلوے کی فائنل لک کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ